we talking about گنجا گنجا یا اس کو بولتے ہیں رتی اوکے اور یہ ایک اپویس ہوتا ہے اوکے اپویس مطلب ویس ہے اسی لئے پہلے اس کا سودن کریں گے اور بعد میں اپنے اس کو یوج میں لیں گے اوکے تو دیکھو یہ ہوتے ہیں گنجا کے بیج اور یہ ایمپورٹینٹ کیوشن ہے اس میں اوکے ریڈ اور بلے کلر کے یہ ہوتے ہیں گنجا کے بیج اور یہ کیوشن پوچھتے ہیں وائیوہ میں کہ اپن گنجا کے بیجوں کی پہچان کیسے کریں گے تو دیکھو یہ ریڈ کلر کے اور بلے کلر کے دیکھ رہے ہیں اوکے اور یہ ہی پوچھتے ہیں کیوشن وائیوہ میں اوکے اب یہ ویس ہے ہے نا اس لئے پہلے پہلے اپن اس کا سودن کریں گے اور بعد میں اپن اس کو یوج میں لیں گے اوکے تو دیکھو اس کے بیج اوکے تو اس کے بیج کیسے ہوتے ہیں رکتورن کے یہ اس کی پہچان ہے کہ اپنے گنجا کے بیجوں کی پہچان کیسے کریں گے تو اس کے بیج رکتورن کے ہوتے ہیں اور کرسن نیترورن کے بلے کلر کے اور رکتورن کے ہوتے ہیں اور مٹر سردش ہے مٹر مٹر کے سمان ہوتے ہیں اوکے تو یہ ہو گئے اس کے بیج اب بات کرتے ہیں یہ ویس ہے نا اس لئے پہلی اپنے اس کا سودن کریں گے تو اس کا سودن کیسے کریں گے دیکھو ویس ہے نا تو کوئی بھی ویس ہو چاہیے اپنے اس کا سودن کر سکتے ہیں گو دگد سے اوکے کیونکہ گو دگد کے گن اور ویس کے گن ایک دم اپو جیٹ ہوتی ہے دس گن ہوتی ہے ویس کے اور دس گن ہوتی ہے دگد کے اوکے تو اپنے ویس کے سودن کے لئے دگد کا یوز میں لے سکتے ہیں دگد کو یوز میں لے سکتے ہیں اوکے تو اس کا سودن دیکھنا گنجا کے بیجوں کو گودگد میں ایک پریڑ تک اس میں یہ امپورٹنٹ ہے گودگد تو گنجا کے بیجوں کو گودگد میں ایک پریڑ تک سویدن کرنے پر سویدن کرنے پر اس کا سودن ہو جاتا ہے اپن کو وائی با میں کیسے پوچھتے ہیں یہ گنجا کے بیج ہے دیکھو یہ گنجا کے بیج ہے تم نے بتا دیا کہ یہ گنجا کے بیج ہے اب وہ پوچھیں گے اس کا سودن کیسے کریں گے تو گودگد میں ایک پریڑ تک سویدن کرنے پر اس کا سودن ہو جاتا ہے شیدہ ہی وہ پوچھے گا اس کا سودن کیسے کریں گے اب نیکسٹ بات کرتے ہیں اس کا وساکت پرباؤ تو اگر اس کو زیادہ ماترہ میں یوز کر لیا نا پنے تو ومن ہو جائے گا اور ریچن ہو جائے گا ریچن مطلب ویرے چن ومن اور ویرے چن ہو جائے گا تو اس کا اپن ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے نیوارن یہ بھی امپورٹینٹ ہے چولائی چولائی رس چولائی کا رس لیں گے یہ امپورٹینٹ ہے چولائی کا رس چینی ملا کر پینے سے اس کے جو وشاکت پرباہ بنے وہ کم ہو جاتا ہے چولائی سورس یہ امپورٹینٹ ہے چولائی رس ٹھیک ہے تو یہ اس کا سودن ہو گیا اور وشاکت پرباہ ہو گیا اور یہ نیوارن ہو گیا دیکھو میں نے بولا تھا اس کو رتی بھی بولتے ہیں تو اس کا پریائی دیکھنا رکتی کا اس کے بیج ریڈ کلر کے ہوتی ہے اس لئے رکتی کا رتی بھی بولتے ہیں اس کو اور کاک نانتی کاک نانتی اور تامری کا اوکے تو رتی کا رتی کاک نانتی اور تامری کا کیونکہ اس کے بیج ریڈ کلر کے ہوتے ہیں ہے نا اسی لئے نیکسٹ بات کرتے ہیں اس کا سوروپ تو اس کا سوروپ ہوتا ہے لتا اوکے اس کا سوروپ ہوتا ہے لتا پریو جانگ یہ امپورٹینٹ ہے ہے نا اس کے بیج یوز میں لیتے ہیں بیج اور مول بھی لیتے ہیں مول اور پتر اوکے بیج مول اور پتر یہ امپورٹینٹ ہے اس کے بیجوں کی پہچان کیسے کریں گے تو ریڈ اور بلے کلر کے اس کے بیج ہوتی ہے ایسے اوکے اور پھر پوچھیں گے اس کا سودن کیسے کریں گے تو گودگ میں اس کا سودن کر لیں گے اور اگر اس کو زیادہ ماترہ میں یوز کر لیا تو ومن اور ویریچن ہو جائے گا جس کا نیوارہ نبن چولائی سورشش کریں گے اوکے اور سیکنڈ ہوتا ہے ویس ہے ٹکٹ اور ٹکٹ اور کسائرس اب دیکھو وات اس کی ماترہ ساٹھ سے سو ایم جی اوکے اگر مول کا چورن یوز میں لے رہے ہیں تو ایک سے تین گرام اور بیج چورن یوز میں لے رہے ہیں تو ساٹھ سے سو ایم جی اوکے نیکسٹ بات کرتے ہیں اس کے یوگ کی تو گنجا ہے اس لئے ایک تو گنجا دی تیل گنجا دی تیل اور گنجا جیون رس اور ایک گنجا دی تیل گنجا جیون رس اور ایک گنجا بھدر رس اوکے یہ تین یوگ ہو گئے گنجا دی تیل گنجا جیون رس اور گنجا بھدر رس اوکے تو یہ ہو گیا اپنا گنجا اس میں سب سے امپورٹنٹ دیکھو اس کی پہچان آنی چاہیے کہ یہ گنجا کے بیج ہوتے ہیں اور اس کا سودن کیسے کرتے ہیں اوکے سودن کیوں کیونکہ یہ ویس ہے اس لئے پہلے اپنے اس کا سودن کریں گے ہے نا تو گنجا کے بیج کی پہچان اور اس کا سودن اوکے اور اس کا پریوجانگ کونسا پارٹ یوگ میں لیتے ہیں تو بیج یوگ میں لیتے ہیں بیج مول اور پتر اوکے اور گنجا کو رتی بھی بولتے ہیں اور یہ اپوش میں آتا ہے اوکے موسیقی